چنانسی نوا کے مدائیوں تر گورنر سندھ عمران اسماعیل حیدر آباد میں میڈیا سانگال ہے ریوائے چوتھاں کے بڑھ کیلوں بجائے اس کے کہ رمضان میں ان کی مزید مدد کی جائے وہ اب ان کو اپنے کاروبار سے نکالنا چاہتے ہیں نوکریوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہم بے روزگار نہیں ہونے دیں گے کسی کو انشاءاللہ اور ساتھ مل کے چلے گے دیکھئے میں تو اس کو مانیٹر نہیں کر رہا لیکن ساری مانیٹرنگ جو آپ کی کیمرے کے تھوڑ ہوتی ہے وہی مانیٹرنگ ہمارے تک پہنچتی ہے میرے پاس کوئی سپیشل ٹیم میں نے اس کے اوپر نہیں کہا ہی کہ میں اس کو مانیٹر کروں لیکن اس کی بے انتہار شکایات آ رہی ہیں وزیرحالہ تک بھی وہ شکایتیں پہنچی ہوں گی میرے تک بھی وہ شکایتیں پہنچتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید شفاف طریقے سے اس کی اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت ہے جو کسی جماعت یا سیاسی جماعت یا کسی طریقے سے اپنی افیلیشن ظاہر نہ کریں اور حقیقت میں ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں جنہیں راشن کی ضرورت ہے یہ کہنا کہ ہم نے اتنے عرب کا راشن باٹھ دیا اور دائیں ہاتھ نے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں لگا یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں ہے بات اس طرح سے ہونی چاہیے اگر اتنی تعداد بڑی تعداد بھی راشن بٹھ رہا ہے تو وہ بٹھتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے اور لوگوں تک پہنچتے ہوئے بھی اس کا ایک سلسلہ ہے جو جیسے سیلانی ویلفر ٹرسٹ کر رہا ہے یا اور کوئی دوسرے لوگ کر رہے ہیں کراچی ریلیف ٹرسٹ جو ہے وہ کر رہا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے ان کے پاس پروفز ہوتے ہیں ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں ہمیں دیکھتا بھی ہیں لوگ بتاتے بھی ہیں تو اس طرح سے ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو اپنے راشن ڈسٹیبیوشن کی مانیٹرنگ کو مزید سخت کرنا پڑے گا دیکھئے پی ایم صاحب تو لوگ ڈاؤن کو سوفٹ کرنے جا رہے ہیں مسجدوں کا کھولنا رمضان میں تراوی کا عبادت کا اعتمام کرنا اس کا تمام کا ذمہ وزیر آزم نے علماء کرام کو دیا ہے وزیر آزم نے بالکل واضح طور سے علماء کو یہ کہا ہے کہ میں مساجد کے اندر پولیس کے ذریعے انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر آپ ذمہ لیں گے تو میں مساجد کھولنا چاہتا ہوں لیکن ذمہ پھر ذمہواری علماء کی ہے کہ وہ اس کے اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں اور علماء نے یہ ذمہ لیا اور میں اب تک جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں مساجد کے اندر انتظامات وہ بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے ہمارے ساتھ تیگ کیے گئے تھے علماء اس کے اندر بھرپور ساتھ دے رہے ہیں جو بات دوسری بات آپ نے کہا اس کی وائرس کی کلاسیفکیشن تو جب ڈبلیو ایچو کر لے گی تو پھر آگے اس کی مزید ترجمانی ہو جائے گی فیلحال تو یہ ایک ایسی جنگ ہم لڑے ہیں جس جس میں دشمن ہمیں نظر نہیں آرہا دنیا میں اس کی کوئی ایس او پی سیٹ نہیں ہے یعنی کوئی کتاب نہیں ہے کہ ہم وہ کتاب پڑھ لیں کہ وائرس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور اس کو ہم کنٹرول پر چلے جائیں کیونکہ یہ وائرس پہلے دنیا میں دیکھا نہیں گیا یہ پہلی بار دنیا میں ہوا ہے وفاق نے اپنی طرف سے بھرپور مدد کرنے کی کوشش کی ہے سندھ حکومت کی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں سندھ حکومت کے لیے تین لاکھ پینتالیس ہزار ایک سو سرجیکل ماسک نو ہزار چھ سو سنتالیس ان نائنٹی فائیو ماسک ارسال کر دیے گئے ہیں سکسٹی نائن تھاؤزن ٹو ہنڈنڈ نائنٹی نائن حفاظتی سوٹ پی پی جس کو آپ کہتے ہیں اور پندرہ ہزار سات سو ستتر کارٹن بھی استعمال کیے گئے ہیں پورٹی نائن تھاؤزن پانچ سو ستاسی سرجیکل ٹوپیاں اکتیس ہزار چھ سو چودہ جوڑے دستانے اور چار ہزار ارتس حفاظتی اینکیں بھی سندھ حکومت کو ارسال کی گئی ہیں ستیس ہزار چھ سو چودہ جوتوں کے کور اور ایک ہزار پانچ سو اکیس فیس شیلڈ بھی سندھ حکومت کے ڈاکٹروں کے لیے سندھ حکومت کے حوالے یہ کل کی بات آپ سے میں کر رہا ہوں کی گئی ہیں اس سے پہلے جو تھا وہ علیدہ تھا بھی سمان میں شامل ہیں اس کے اندر ہم نے ایک لیٹر اور دھائی سو ایمل کی سینٹائزرز کی باٹلز جو ہیں وہ لا تعداد سندھ حکومت کے حوالے کی گئی ہیں پی سی آر مشینز سندھ حکومت کے حوالے کی گئی ہیں اس کے لیے ٹیسنگ کٹس سندھ حکومت کے حوالے کی گئی ہیں اس میں ہم نے ٹین ملین ڈالرز جو آئی ایم ایف کا یہاں پہ غیر استعمال شدہ رقم تھی وہ سندھ حکومت کے حوالے کی گئی اور جو جو مدد سندھ حکومت نے چاہی وہ سے دی اور مزید بھی اگر سندھ حکومت مدد چاہے گی وفاق سے تو وفاق بالکل آگے بڑھ کر اپنے صوبہ سندھ کی مدد کرے گا دوسرے صوبوں سے زیادہ بڑھ کے مدد کرے گا عمران خان صاحب کو ہر صوبے کا اتنی احساس ہے جتنا ان کو کسی اور صوبے کا ہو سکتا ہے لہٰذا اس میں کوئی تفریق نہیں ہے میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سندھ کا احساس پنجاب سے زیادہ ہے یا پنجاب کا احساس سندھ سے زیادہ ہے وزیر اعظم پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہے پورے پاکستان کا دکھ وزیر اعظم کو محسوس ہے دیکھیں پیکج تو وفاق کا بہت بڑا ہے یعنی بارہ سو ارب روپے کا ریلیف پیکج اس حالت میں جہاں خزانہ خالی ہو جہاں پہ ملک مقروض ہو جہاں ملک کے پاس کرزیں اتارنے کی سوچ رہی ہے حکومت اور وہ اپنے آپ کو اس زمین میں بے بس پاتی ہو کیونکہ پچھلی حکومتوں نے بے انتحاق جو کرز لیے ملک 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 اندر انتظام سنبھالنجی ذمہواری وزیر اعظم آلمان کے دنیا ہے